بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس میں comprehension کر رہے ہیں answer the following questions ہمارے سامنے کچھ questions ہیں جن کے ہم نے answers ڈھونے ہیں ہمارا پہلا question ہے what values did رسول اللہ embody in all his interactions وہ کون سی اقدار ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روابط میں مجسم کیا he was a man who embodied values of kindness generosity and humility آپ نے اپنے interactions میں جن اقدار کو مجسم کیا ان میں kindness, رحم دلی, generosity, فراہ دلی اور humility عجزی اگلا سوال ہے why did حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم visit the old man آپ نے جو بڑھیا تھی اس کے گھر میں کیوں گئے he visited because old woman was ill آپ اس کے گھر گئے کیونکہ وہ بیمار تھی he offered her any help she needed and wished her well آپ نے اس سے مدد کی پیشکش کی اور اس کے لیے دعا کی he told her that islam made it obligatory on all muslims to care about the well being of their neighbors اور اسے سمجھایا کہ اسلام نے اپنے ہمسائیوں کی دیکھ بال کرنا ہر مسلمان پر فرض کیا ہے اگلا سوال ہے how did حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم help the crying slave نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے غلام کی کیسے مدد کی when رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم saw his spear in distress he stepped forward and ground all of the remaining grain جب اللہ کے رسول نے اپنے ہم عمر کو تکریف میں دیکھا تو آپ آگے بڑھے اور باقی سارا ناج پیس ڈالا always call me if you have any grain to grind i will do it for you he said to the same اور آپ نے غلام سے کہا کہ مجھے ہمیشہ ناج پیسنے کے لیے بلا لیا کرو میں تمہارا کام کر دیا کروں گا اگلا سوال ہے what kind of chores would رسول اللہ do at home chores کہتے ہیں گھر کے کام کھاچ کو جیسے کپڑے اسری کرنا صفائی کرنا برطن دھونا آٹا گھوننا کھانا بنانا ٹھیک ہے حضرت عائشہ reported that he would spend his time at home doing tasks such as sewing patches mending shoes are milking the goat آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں مختلف کاموں میں اپنا وقت کرتے تھے جیسے پیون لگانا جوتے مرمت کرنا اور بکری کا دھونا ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کا ہر کام کیا لیکن اس چپٹر میں یہ تین کام بتائے گئے ہیں پیارے بچوں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی چاہیے فالوئنگ حضرت محمد's examples we must prefer the needs and sentiments of our neighbors friends and family before we think of ourselves ہمیں اپنے اوپر اپنے جو ہیں ہمسائے دوست اور خاندان جو ہے اس کی ضروریات کو ترجی دینی چاہیے آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے زمانہ نہیں پایا اور آپ کی سنت کو زندہ کرنا آپ کے طریقے پہ عمل کرنا اس کا سواب جو ہے وہ سو شہیدوں کے برابر ملتا ہے اگر ہم اپنے اردگرد رہنے والوں کے ساتھ معاملات میں رحم دل اور فیاض ہوں تو ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ اپنے معاشرے میں امن اور خوشیاں لاسکے پیارے بچوں ہمیں ازادی حاصل کیے ستر سال سے زیادہ ہو گئے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں اگر ہم اپنے ملک میں امن اور خوشحالی لانا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنا ہوگا کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر لوگوں سے مہربانی کریں لیکن توقع اللہ سے رکھیں آپ کو لوگ نہیں اس کا بدلہ دیں گے بلکہ اللہ سالہ بدلہ دے گا کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ رب العالمین تک پہنچنے کے لئے رحمت العالمین کی پیروی ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت تو پیارے بچوں علم حاصل کریں قرآن مجید کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنائیں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں